ہیلو فرینز ویلکم تو گارڈن ٹپس ایم میتہ بشنوی یہ دیکھیں کتنے بیوٹیفل اورنج کلر کی اشیاتک لیلی ہے یہ اشیاتک لیلی بہت کلر فل ہوتی ہے اور یہ اتنے وائبرنٹ کلرز میں آتی ہے یلو وائیٹ بہت بیوٹیفل بیوٹیفل کلرز ہوتے ہیں اس کے اور کئی شیڈز ہوتے ہیں اور ایسی اس کے پیٹلز اتنے بیوٹیفل ہی ہوتے ہیں یہ بلبس پلانٹ ہے مطلب بلبس سے اکتا ہے اور یہ اس کی فلارنگ ڈیسمبر جینوری میں ہوتی ہے میکسموم فیب ارلی فیب اور ہول کلیمیٹس میں اچھا یہ فلارنگ کرتا ہے اور کلرز بھی اس کے بہت برائٹ رہتے ہیں اور بلبس لگانے کا طریقہ میں بتاؤں گی آگے اور کیسے اس کی کیر کرنی ہے پلانٹ کی اور کیسے وارٹرنگ کرنی ہے میں پورا بتاؤں گی stay till the end اور i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا یہ میں فلارنگ دکھا رہی ہوں ڈسمبر کے فرس ویک میں اور اس کی بلبس میں نے لگایا تھے اوکٹوبر فرس ویک میں اور اس کی پوری ڈسکرپشن باکس میں میں نے پورا ویڈیو ایک ڈالا ہوا ہے اس کا پورا ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کی کیسے ہو گیا کیا کیا پوٹنگ سوائل لی بہت زیادہ فلارنگ نہیں کرتے ہیں ایک سٹاک میں دو تین برڈز آتی ہیں مگر یہ بہت بیوٹیفل لگتا ہے کئی بار زیادہ بھی آ جاتی ہیں مگر مگر فلارنگ پروفیوزل ہی نہیں کرتی ہے مگر جب فلارنگ کرتی ہے تو وہ فلار ورثٹ ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے اور اتنے بڑے بڑے اور اتنے بیوٹیفل اور یہ کافی دن تک رہتے ہیں اور جب فلارنگ ہو جائے اس کو تھوڑا سا شیڈ میں رکھ دیجئے تو اس کی فلار کی لائف تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے فیسے یہ پلانٹ سن لبنگ ہے تو اس کو سن میں رکھنا چاہیے میں بول رہا ہوں جب فلارنگ ہو جائے تب اگر آپ کو فلار تھوڑا لانگر ٹائم کے لئے چلنا چاہیے تو اس کو تھوڑا شیڈ میں رکھیں گے تو فیڈ بھی کم ہوگا نہیں تو یہ تھوڑا فیڈ ہو جاتے ہیں اس کی پٹلز تو تھوڑی شیڈ میں رکھیں گے تو اس کی فلار کی لائف تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اب ہم لوگ اس کو سیمپل ایٹ سٹیپس میں میں بتاؤں گی سیمپل کی یہ بلپ سے لے کر یہ فلارنگ تک اور اس کے بعد بھی کیسے بلپ کو آپ کیسے سٹور کر سکتے ہیں یہ آٹھ سٹیپ میں ہم لوگ بہت سمپلی کور کریں گے اور فٹا فٹ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے جب آپ اس کی بلپس خرید کے لائیں چاہے آن لائن مانگائیں چاہے نرسری سے لیں آپ دیکھ کے لیجئے تھوڑی سائز میں بڑی ہو اور اس میں کوئی ڈیمیج نہ ہو بڑیہ سیڈ بڑیہ بلپ اچھے پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں تو بلپس کا ہو گیا اور جب اگر خریدیں تو سپٹمبر اکٹوبر میں تو ان میں تھوڑا سا سپراؤٹنگ بھی شروع ہو جاتی کئی بڑی تو لے کے آکے آپ کو اس کو بہت ٹینڈرلی رکھنا پڑے گا تاکہ جو وہ شوٹ نکل رہی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو نیچ سم لوگ لیتے ہیں پوٹنگ مکس آپ پوٹنگ مکس اس کا بہت لائٹ لیجئے کیونکہ یہ بلپس جو ہوتے ہیں یہ سٹینڈنگ وارٹر نہیں لائک کرتے دیکھیں ابھی بھی میرے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا ڈرائی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ڈرائی ہے مطلب مویسٹ ہے تھوڑا ہلکا گیلا محسوس ہو رہا ہے مگر بہت کھلی بھی اسی مٹی ہے اس کی تو اس میں میں نے لیا ہے ٹو پارٹ ریو سینڈ وان پارٹ کمپوسٹ یا گھومی کمپوسٹ آپ لے سکتے ہو اور باقی گارڈن سوئل تو یہ ہو گیا اس کا پارٹنگ مکس کے بارے میں اور اس میں آپ جو بھی فٹلائزر ڈالنا چاہتے ہیں سوکھا کاؤڈنگ مینیور ہو یا نیم کھلی ہو بون میل ہو یہ سب چیزیں ڈال سکتے ہیں تاکہ نیوٹریشن اس بلپ کو مل جائے دیکھیں یہ بلپ سے لے کر سٹورنگ بلپ تک اس کا لائف سپیل ہوتا ہے کاریب تین مہینے چار مہینے تو اس کے دوران اس کو اپنی فلارنگ بھی کرنی ہے اور نیکسٹ ڈال کے لئے اس کو اپنے بلپ بھی تیار کرنے تو تھوڑا تو آپ کو اس کو فٹلائز کرنا پڑے گا اچھے طرح سے تاکہ یہ گروت بھی بڑیا ہو اور نیکسٹ ڈال کے لئے اس کے بلپ بھی کافی اچھے نیکسٹ لیتے ہیں وارٹرنگ اس کی وارٹرنگ تبھی کریں جب یہ ڈرائے ہو جائے انیشیلی بھی جب آپ بلپ لگاتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ وارٹر میں مت رکھئے جب تھوڑا پلانٹ ڈبلپ ہونے لگے تب بیشت تھوڑا پانی ڈال دیجئے اور تب ہی ڈالیے جب اوپر کی سوئل یہ ڈرائے ہو جائے نیکسٹ ہے سن لائٹ یہ سن لائٹ لائک کرتا ہے پلانٹ جو بھی ہوتا ہے وینٹر فلارنگ پلانٹ they all love sun کیونکہ سن میں ان کی کلورو فیل کے لئے خانہ بنانے کے لئے اور فلارنگ کے لئے بھی چاہیے ہوتا ہے مگر میں شروع میں جیسے بتایا ہے کہ اگر جو فلاس ہو جائے جیسے یہ سٹیج میں ہے تو اگر آپ تھوڑا سا شیڈ میں رکھیں گے تو یہ فلاس جادر last کریں گے نیکس ہے فرٹیلائزر جیسے میں نے کہا اس کا لائف سپین بہت شورٹ ہوتا ہے تو it needs a lot of good فرٹیلائزر to keep it healthy تو میں اس کو liquid فرٹیلائزر دیتی ہوں every 15-20 days میں اور آپ liquid فرٹیلائزر کسی بھی طرح سے بنا سکتے ہیں کمپوسٹی بنا سکتے ہیں میں اس کو پسنلی سوکھا کاؤڈنگ منیور اس کو اکدم ڈرائیڈ منیور کو میں بھگو کے رکھتی ہوں فرمنٹ ہونے کے لئے 3-4 دن اور اس کا جو اوپر کا liquid ہوتا ہے اس کو ڈیلیوٹ کر کے وہ ڈالتی ہوں وہ فلارنگ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بلپس کے لئے بھی بہت اچھا نیوٹریشن پروائیڈ کرتا ہے next لیتے ہیں staking دیکھئے کئی بار جو یہ stalks ہیں بہت لینکی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ لینکی ہو جاتی ہیں لمبی لمبی ہو جاتی ہیں تو آپ کو یہ support نہیں کر پاتا تب آپ کو اس میں staking کرنی پڑتی ہے ابھی میرے کو محسوس نہیں ہوا کہ it needs support کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے جو نیتے کی stalk ہے یہ بہت دور تک بینہ leaves کے رہتی ہے تو اتنی healthy نہیں رہتی تو کئی بار ہلتی ڈلتی رہتی ہے تو اس کے لئے آپ staking کر سکتے ہو میں نے باقی gladiolas میں ان میں سمیں کی ہے اس میں میرے کو محسوس نہیں ہوا دیکھئے جیسے یہ ہے یہ ہے کیونکہ اس کے دیکھئے اوپر تک کافی بڑا پلاٹ ہے تو اس کو میں نے ہر پلاٹ کو steak کر رکھتا ہوں اب next ہے کہ اس کی flooring ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کی flooring ہو جائے تو آپ اس کو پلاٹ کو پنچ کر سکتے ہیں کار سکتے ہیں یہاں سے کیونکہ اس میں بہت رہ ہوتا ہے مگر اس کو پلاٹ کو آپ کو نکالنا نہیں ہے فلارنگ ختم ہونے کے بعد اب میں بتاتی ہوں جب فلارنگ ختم ہو جائے تب کیا کرنا ہے ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ پلاٹ کو تھوڑے دن اور healthy رکھنا ہے اس میں پھر بھی fertilizer ڈالنا ہے 15-20 ڈیز میں تاکہ ہم کو یہ bulge healthy ملے جب تک کہ یہ leaves brown ہو کے wilt نہ کر جائے وہ ہر plant اپنی life cycle follow کرتا ہے اگر ہم لوگ interfere نہ بھی کریں تو یہ اپنی آپ nutrition لے کے جب اس کا ہو جائے گا پورا nutrition تب یہ اپنی آپ wilt کر کے ختم ہو جائے گا تو آپ کو بھی اس کو let it take its course اور آپ اس کو رہنے دیجئے اسی pot میں اور fertilize کر دیجئے اس کی leaves تھوڑے اور دن تک اس کے food بناتی رہے اور یہ bulbs اچھے healthy بڑے اگلے سال کے لئے ہو جائے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو bulb کو جب اگدم dry ہو جائے تو اتنا کاٹ کے stock اوپر تک یہاں سے کاٹ کے آپ next year کے لئے اس کو dried coco peat یا اکھبار میں سکھے یا کہیں cool dry place میں store کر سکتے یا پھر آپ اسی گملے میں بھی چھوڑ سکتے میں اسی گملے میں چھوڑ دیتی ہوں اور اس کو مگر یہ بڑے میں خرید کر لگایا اس سال اور اس سال میں سوچ رہی ہوں اس کو چھوڑ دیں گی کئی بڑے جب اگلے سال سپٹمبر 5 October میں پہنی پر آیا گروت ہو جائے گی اس کی تو آئی ہوپ آپ کو یہ بلپ سے لے کر بلپ تک کا سفر اس پلانٹ کا لیلیم کا اچھا لگا اگر اچھا لگا تو میرا ویڈیو لائک کریے اور میرا چینل سبسکرائب تینک یو